السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین ٹوپی کے مسئلے پر مجھے گفتگو کرتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ٹوپی لگانا ضروری ہے اور جو ٹوپی لگائے بغیر نماز پڑھتا ہے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہاوی ہے اور یہ لہاوی ہے اور نجانے کینکنال قعباسوں سے نماز آجاتا ہے سلسل پہلے کائے سامنے رکھیں اللہ نے اشار فرمایا ہر مسجد کے وقت اے آدم کی اولاد تم لوگ زینت اختیار کرو اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مسجد میں جتنی پلاسٹک کی ٹوپیاں ہیں اور خجور کے پتوں سے بنی ہی ٹوپیاں ہیں یہ کتنی میری کچھے لی ہوتی ہیں اور میل اور گندگی سے اٹی ہوتی ہیں آدمی حضور بنا کر کے جیسے ہی مسجد پہ داخل ہوتا ہے وہ ٹوپی وہاں سے اٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے بتائیے یہ اس آیت کے مطابق ہے اللہ نے تو فرمایا کہ زینت اختیار کرو اور تم نے وہ گندگی ٹوپی پلاسٹک کی یا ایسی طریقے سے خجور کی اٹھا کر ایک اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے بتائیے کیا اس طریقے کی ٹوپیاں پہن کر کے آپ کسی شالی کی تقریب میں جا سکتے ہیں یا کسی ایسی تقریب میں جا سکتے ہیں جہاں پر معزز ہزارات موجود ہیں ظاہر ہے کہ ایسی ٹوپیاں پہن کر آپ ان تقریبات میں نہیں جائیں اس لئے کہ یہ زینت نہیں ہے اس لئے کہ ایک تو یہ عجیب و غریب قسم کی ٹوپیاں ہیں پلاسٹک کو ٹوپیاں اور اس طریقے سے خجور کے پتوں کی ٹوپیاں اور دوسرے میل پچھر سے اٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو میل پچھر سے اٹھی ہوئی اس قسم کی واہیات ٹوپیاں یہ زینت کیسے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تو نماز کے وقت زینت کروئی لیا ہے یہ پہلے سوال میرے یہ ہے اور دوسرے ایک حدیث ہے یہ بخری شریف کی لبائیت ہے کہ راہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ لیں فی سو بین باٹے گئے اور مشتبیلہ بھی آپ نے اس کپڑے کو لپیٹ رکھا ہے اس سے آپ لٹے ہوئے ہیں اور یہ نماز آپ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں پڑھ لیں اور اس ایک کپڑے کو اس طرح آپ نے پہن رکھا ہے کہ نیچے سے آپ نے لپیٹ کیا ہے اور اس کو کندھے کے اوپر رکھ کر کے باندھ لیا ہے واضح یاں طرفہ ہی آلہ آتے چاہئے یعنی ایک ہی کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے ہیں مشتملہ بھی اور کپڑے کے دونوں طرف کو اپنے کندھوں پر ڈالیا ہے اگر دوران نماز سر کا ڈھاکنا ضروری ہوتا تو کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر کیا ہے یعنی کندھا آپ نے ڈھک لیا تھا نیز پورا بگن ڈھک لیا تھا آپ ایک کپڑے میں تھے اگر سرکہ بھی ڈھکنا ضروری ہوتا تو کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے یہ سر کا ذکر نہ کیا جانے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے جو ایک کپڑا پہن رکھا تھا اس کپڑے کو سر کے اوپر نہیں رکھا ہوتا ہے اب اگر آپ توپی کو ضروری قرار دیتے ہیں یا اسی طریقے سے امامے کو ضروری قرار دیتے ہیں تو اس کے بغیرے نماز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمارے کوئی رہنوائی نہیں فرمائی ہے اور توپی اور امامہ یہ اس ایک کپڑے سے زائد ایک چیز ہے اور حدیث میں اگر توپی اور امامہ کمال لیا جا تو توپی اور امامہ یہ دوسری چیز ہے جو اس کپڑے سے بھی کھڑا لگے یہ دوسری دلیل ہے تیسری دلیل یہ ہے ابو دعوت کی روایت ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کسی بالغ عورت بالغ لڑکی کی نماز کو قبول نہیں کرتا بغیر دوپٹے کے یعنی اگر کسی عورت کا سر نہ ڈھکا ہوا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی آپ نے عورتوں کے بارے میں یہ سرحت فرما دی کہ ان کی نماز بغیر سر ڈھکے نہیں ہوتی اگر مردوں کے لئے بھی سر ڈھکنا ضروری ہوتا تو کوئی حدیث ضرور موجود ہوتی کہ آدمی کی مرد کی بھی نماز بغیر سر ڈھکے نہیں ہوتی اس بات کا موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے دوران ٹوپی پہننا یہ واجب یا سنت موکدہ وغیرہ نہیں ایک اور روایت بلکہ تیسری روایت کہلیں کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ایک ہی کپڑے میں تھی یعنی آخری نماز جو آپ پہ ہوئی وہ ایک ہی کپڑے میں تھی ظاہر ہے کہ ایک ہی کپڑے کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سر کوپر نہ تو آماما تھا اور نہ تو آپ کے سر کوپر کوئی ٹوپی تھی یہ تین حدیث ہوں اگر ٹوپی نماز کے شرائط میں سے ہوتی تو اس احباب کا کوئی صحیح نہ ہوتا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے دوران ٹوپی پہننے کا حکم واجبی نہیں ہے فرض نہیں ہے نہ سنت تاکیلی علماء کے فتحوں میں میں سے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی سنبلی صاحب کہتے ہیں کہ اماما اور ٹوپی پہننا واجبی یا سنت موقعہ نہیں ہے چلیئے ایک قاسمی کا فتوہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حریفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ایک کپڑے میں نماز جائز ہے تو یقیناً اس میں سر کو ڈھاکنا شامل نہیں ظاہر ہے کہ کیونکہ توبی اور اماما یہ دوسرا کپڑا ہے اسی طریقے سے احکام شریعت مسئلہ نمبر چون کے زمن میں امام احمد رضا خان کی تصریح موجود ہے کہ اگر بنیت آجزی ننگے سر کوئی نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں یہ احکام شریعت مسئلہ نمبر چون ہے اسی طریقے سے فتح و رضیعہ میں ہے کہ امامہ باندھنا سونن زوائد میں سے ہے اور سونن زوائد کا حق مستحب وارا ہوتا ہے آپ فتح و رضیعہ اگر کے دیکھیں جلدی ساتھ سفہ نمبر تین سو چورہ میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام احمد رضا کی تصریح بھی یہ ہے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے یہ سونن زوائد میں سے اور سونن زوائد کا حق مستحباب کا ہوتا ہے اگر کوئی لگا دے تو اچھا ہے اور اگر کوئی ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو اس کو حقیم نہ سمجھا جائے اور اس کو اوپر یہ حقم نہ لگایا جائے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ نہ بتایا جائے کہ بلے ٹوپی اور بلے آمامے کے نماز نہیں ہوتی ہے